بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف فرما رہے تھے کہ ایک عرابی کو اپنے آگے تواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم یا کریم کی صدا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ عرابی رکن یمانی کی طرف بڑھ جاتا تو پڑھتا یا کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم وہ عرابی جس سمت پر رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم سرکار دوالم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے جاتے عرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا اے روشن چہرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور امدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ مزاک اڑاتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کیا تو اپنی نبی کو نہیں پہچانتا عرض کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم کیسے ایمان لے آئی عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تسلیم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے روایت میں ہے کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جللہ جلالہو نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس عرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے عرابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا عرض کیا اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس نے کہا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تم اس کی بخشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ تیری بخشش اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تم اس کی معافی کا حساب لوں گا اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تم اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رونا کم کریں آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے اپنے امتی کو خوشخبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا موسیقی